اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے برس بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے سب خیدیاں سازوں گے تو آج کی ویڈیو بنایا جا رہا ہوں اپنے پیجنز کے اوپر وہ آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اپنے پیجنز کا سیٹ اپ ماشا اللہ سے کتنے اچھی بریڈ آ رہی ہے اور کتنے ساف سوترے بچے نکل رہے ہیں وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو کو اند تک زور دیکھنا تو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے دو پیر سے لاسٹ ٹیم جب ویڈیو بنایا تھی تو اس والے کیجنز میں میرے پاس بچے بیٹھے گئے تھے جو میں نے سیل آؤٹ کر دیئے اب جو ہے نئے بچے بھی آ چکے ہیں اقریب ہم سیلف بھی ہوئے میں اور انشاءاللہ سے آپ دیکھیں کتنے ساف سترے بچے ہیں کلر کھول دیکھیں کتنے اچھے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نہ ان کو کسی مچھوں نے کاٹا ہے نہ کچھ بلکل ساف سترے پاؤں بھی آپ چیک کریں ان کے یہ دیکھیں یہ پاؤں بھی دیکھیں ساف ہیں چونچیں وغیرہ سب ساف ہیں مچھوں سے میں نے بلکل کیا کریئے تو یہ اپنی ایچ سوپا آگیا تو اب جو ہے بچے نکلے گئے تو چھوٹے ہوتے سے رہیے تو اس time ان کی سکن بہت نرم ہوتی ہے بال وغیرہ بھی نہیں ہوتے پر جو ان کے اوپر ہیں وہ بھی نہیں ہوتے جس کے ایسے جو ہے نا ایجلی مچھر جو ہے ان کی باڈی پہ ان کے چونچ پہ ان کے پنجوں پہ کٹ لیتے ہیں تو جس کے ایسے بچے جو ہے نا کوئی سا خراب ہو جاتے ہیں مقصد یہ ہے کہ پاؤں پہ کٹ لیں اور باڈی پہ کٹ لیں کوئی شو نہیں ہے جب یہ چونچ پہ کٹ دیتے ہیں چونچیں وغیرہ ٹیڑی ہو جاتی ہیں اس سے تھوڑا سا ایشو رہتا ہے تو اب دیکھ سکتا ہے ماشاءاللہ سے پیر کو فیمیل کو ان نے دیئے بھی تقریباً ہفتے سوپر ہو گیا ہے فرٹائل ایکسند ہونا پھر ان کے کٹ کے رکھے ہیں میں نے یہ دیکھیں یہ فیمیل ہے ہم ساتھ ہی ساتھ میل آپ سوچوں گے کیچی اتنی کلیننگ کیوں نہیں کر رہا کیچی کلیننگ جو ہے تقریباً ہفتے دس دن میں کرنی ہوتی ہے اگر ہم ان کو ڈیلی بیسیس پر دوسرے دیسے دن کلیننگ کریں گے تو اچھی بریڈنگ نہیں آئے گی جیسے آپ سے میرے پاس اچھی بریڈنگ آئے گی اس کی وجوات یہ ہے کہ ان کو میں زیادہ ڈسٹرپ نہیں کرتا اس طرح سے پیالے میں دانا رکھ دیتا ہوں صبح میں ایک ٹائم اب جو بچا ہوا ہے یہ ارام سپنے اجلی دوپیر شام تک خاتر رہیں گے اگر شام میں کم ہوا تو پھر تھوڑا یوز کرا دیں گے پانی کے جو ہے نا ابھی فلال یہ کٹوریاں رکھی ہیں دونوں کے جس میں اسی طرح سے یہاں پر بھی ماشاءاللہ سے فیمیل دوبارہ سنڈے لے کریں گی اس کے مقابلے اس کے بچے تھوڑے چھوٹے چونکہ اس نے لیٹ انڈے دیئے تھا بچے بھی اس کے لیٹ میں نے کلیکٹ کر رہے تھے تو ماشاءاللہ سے اس کے بچے بھی آپ چیک کریں کتنے ساپ سپن ہیں دونوں ساپ سپن ہیں بلکل پیر بھی گیا ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے اسی طرح سے اسی طرح سے خلال میں آپ دو بلکل بریڈر پیر ہیں دونوں ماشاءاللہ سے بہت اچھے ریٹرل دکھا رہے ہیں ان کے بچے سیل آؤٹ کر رہا ہوں کیونکہ زیادہ سیٹ اپ نہیں بڑھا رہا ہوں یہ پاس اسی طرح سے ایک فینسی آئٹم ہے دو فینسی پیر ہیں اور ان میں سے وہ آپ کو دکھاتا ہوں ان کی تو بریڈنگ اسی طرح سے چل رہی ہے اور بچے اویلیبل ہوتے ہیں اگر کسی فرینس کو چاہیی ہو تو مجھے کمنٹ میں کمنٹ کریں کمنٹ بوکس میں تو یہ انشاءاللہ بچے ہونے دیں گے کیونکہ میرا اڑھانے کا شوق نہیں ہے کیونکہ ٹائم شورٹ ہونے کے اسے یہ ایک ہے یہ اچھے کبوتر ہیں ان کے بچے اڑھیں گے ماشاءاللہ سے اچھی پرواز دیں گے اور اسی طرح سے ہم چلتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ ایک میل بیٹھا ہوا اس کے لئے فی میل دون رہا ہوں کیونکہ اس کی فی میل کی دیت ہو گئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کو بھی دانا رکھا ہوا یہ یہاں گھوم رہا ہے اور ایک اور پیائر آپ کو رکھاتا ہے پہلے اس نے یہاں پہ چالے کیچ کے اندر بند کر رہا ہوا تھا تو اب ریموف کر دیا یہاں سے اب یہ یہاں پہ کیچس وکرہ بنیں تو اس نے یہاں پہ جگہ سیلک کری ہوئے اب یہ یہاں پہ بیٹھا ہوئے ابھی فلال اس میں کچھ دیئے ہوئے تو نہیں ہمڈے وکرہ لیکن انہیں تیلیاں بہت جمع کری ہوئی یہ میل ہے اور پیچھے فیمیل بیٹھی ہوئے لسٹ اپ نہیں کروں گا زیادہ کیونکہ یہ بڑے مشکل سے بریڈ کر رہا ہے کیونکہ اس کو میں نے جب یہاں پہ جگہ دیئی تھی اس والے کینج میں یہاں پہ تو اس نے بریڈنگ بلکل نہیں کری تھی مقصد یہ ہے کہ آپ کا اوتر کی بہت اچھی بریڈ ہے یہ جیسے بچے فارغ کرتے ہیں پھر دوبارہ سندے دیکھیں پھر دوبارہ بچے نکل آتے ہیں بارہ مہینے بریڈ کرنے ہی ایک دفعہ مہینے بریڈ کریں گے تو اب جیسے کہ یہاں پہ بیٹھا ہوئے ہم اسے ڈسٹ اپ نہیں کریں گے اگر یہ ہی سیٹ ہو رہا ہے تو ہو جائے ایک دفعہ بریڈ کر دے جب ایک دفعہ بریڈ کر دے گا یہ مطمئن ہو جائے گا اپنے جگہ سے پھر یہ کنٹینیو بریڈنگ پہ رہے گا یہ کچھ بیسک ٹپس ہوتے ہیں کوئی بھی بڑھ ہے آپ اسے اتنا زیادہ منلوب چھیڑ چھاڑی نہ کریں اگر چھیڑ چھاڑی کریں گے تو وہ بریڈ نہیں کرے گا اور جیسے کہ یہاں اگر یہ بریڈ بھی کر دیتا ہے تو ہمیں یہاں پہ کور کر کے ان کے بچے کو سیف کرنا پڑے گا باریک جالی سے تاکہ مچھر ان کو نہیں کٹ سکیں جیسے میرے پہ ویسے بریڈ آ رہی ہے ساف سے ہوتا رہے بچے نکلے میں کیونکہ میں نے ان کی کیئر کر دی ان کو مچھروں سے بچا ہے کیونکہ جو یلو کلر کے دانیں نکلتے ہیں چونچوں پہ پاؤ پہ وہ سب مچھر کی ویسے نکلتے ہیں مچھریں کٹنے سے ہوتا ہے بس آپ انہیں اچھے سے ڈائیٹ تھے اچھے سے کیئر کریں مطلب زیادہ ڈسٹب نہیں کریں تو انشاءاللہ آپ کی باپ بریڈ کریں گے کبوتر بہت اچھا بریڈنگ آئیٹم ہے تو شورٹ ویڈیو بنائی ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے فرنس کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں پھر انشاءاللہ ان کے نیکس ویڈیو میں پھر اور کسی نئے ٹاپک کے ساتھ نئے برٹس کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ